اگر آپ کو بہتر نہیں لگتا کہ لڑکیوں کی شادیاں جو ہیں وہ اکیس سال کے عمر کے بعد کس نے کیا پروٹیسٹ انڈیا میں پروٹیسٹ ہوا تھا آپ کو نہیں پتا نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا ایک بھی جگہ پروٹیسٹ نہیں ہوا آپ بتا دیجئے کہاں ہوا یہ اب میں اس کو کیا کہہ سکتی ہوں کہ آپ اتنے بے خبر رہتے ہیں کہ ایک بھی جگہ پروٹیسٹ اس کو مانا کیا گیا مان نہیں رہتے مسلم سوان کے سوان کے نام پر پروٹیسٹ ہوا ہیں ساری دنیا نے دیکھا ہے ان کو لیکن یہ اکیس سال والا جو معاملہ ہے اس پر کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا آپ لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا اس کو اچھا ایک بات بتائیے آپ اول تو ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا اور ابھی بھی نہیں کرتے ہیں دوسری بات ایک بات بتائیے ابھی آپ نے کچھ وقت پہلے کہا تھا کہ یہ اپنا نیجی معاملہ ہے کہ کوئی پردہ کرے نہ کرے تو کیا جو لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے بیس سال کی عمر میں یا انیس سال کی عمر میں یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہونا چاہئیے here Scientist بیس سال کی بات نہیں آپ لوگ تو چودہ سال اور پندرہ سال کی لڑکیوں کی شادیاں بھی کر دیتےμαι بہت о whomee بھی شادیاں ہوتی ہیں کون کر دیتا ہے ہوتی ہیں کیونی ہوتی ہیں کون کر دیتا ہے آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا کون شمار muslims کی بات کر رہی ہوں میں چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے میں یہ کہہ رہی ہوں آپ جواب سن لیجیے نا آپ سمجھ میں آ گیا کہ مسلم کر دیتے ہیں آپ ان میں شمار نہیں ہے آپ نے کہا آپ لوگ کر دیتے ہیں آپ نے کہا مسلم یعنی آپ ساتھ ملکہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت اب آپ جلیبی بنا رہے ہیں اب آپ جلیبیاں بنا رہے ہیں اب دوسری بات سن لیجیے جواب سن لیجیے پورا دیکھئے شریعت نے جو بچی کی اور بچے کی شادی کی عمر رکھی ہے اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں شامیل ہیں شریعت نے عمر رکھی ہے بالک ہونا آپ سمجھ رہے ہیں بالک ہونے کو بالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی بچی کو جب مہواری شروع ہو جائے اسے کہتے ہیں بالک ہونا اور لڑکے کو جب نائٹ فیل شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بالک ہونا سمجھ لیجیے آپ اس کو اچھی طرح یہ شریع مسئلہ ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ بھئی ایسی چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں سب کو پتا ہے اور اس کو ڈوکٹریٹ میں بھی پڑھایا جاتا ہے اس کو سب جگہ پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اور سب بچے پڑھتے بھی ہیں ایک تو جب لڑکی بالی ہو جائے اس کا نکاح کر دو ایک جب جنازہ تیار ہو جائے اس کو دفنا دو ایک بے نکاحی عورت کا جب جوڑ کا خامن مل جائے اس کا نکاح کر دو تو شریعت نے یہ کہا ہے لیکن اس کا مطلب پھر میں آپ سے کہتا ہوں اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر چودہ سال یا پندرہ سال یا بیس سال کی بچی کی شادی کراؤ اگر لڑکی یہ کہہ دے کہ سام میں شادی نہیں کرنا چاہتی اور اگر لڑکی یہ بھی کہہ دے باپ یہ کہے کہ میں فلا لڑکے سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور لڑکی بالی ہونے کے بعد یہ کہہ دے کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو شریعت نے اس کو فل اجازت دی ہے کہ وہ اپنے باپ کی بات کو بھی نہ مانے آپ یہ شریعت کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو بھائی یہ شریعت بھی تو بتائیے لوگوں کو یا صرف کٹ پیسٹی کرنا جانتے ہیں کہ شریعت کی اس میں سے آدھی بات لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام نہیں کرنا چاہیے چونکہ آپ جنرلسٹ ہیں آپ دکھائیں حق اور سچ جنرلزم بھی جمہوریت کا ایک ستون ہوتا ہے جنرلسٹ کے ہاتھ میں ترازو ہوتی ہے اگر جنرلسٹ انصاف نہیں کر سکتا تو اس کو جنرلسٹ رہنے کا اور کہلانے کا حق بھی نہیں معاف کیجئے کہ میں تھوڑی سخت بات کروں لیکن میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اگر چھوٹی عمر میں شادیاں کرتے ہیں بچیوں کی تو بہت سارے دوسرے کامپلیکیشنز ہو جاتے ہیں اگر مت لگائیے جب میں نے جب میں نے شریعت کو بتا دیا اگر کیوں لگا رہے ہیں آپ آپ لوگ اپنی مرضی کا مذہب لے کر آتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے یہ کہا ہے تو میں کیا کہوں اس طرح میں بات کہوں میں نے اللہ کا اسلام آپ کے سامنے رکھ دیا یہ ایک اللہ کا اسلام اور ایک ملہ کا اسلام مولوی کی کتنی بات آپ مانتے ہو سنیے مولوی کی کتنی بات مانتے ہو آپ آپ مولوی کو بدنام کرنے پہ دل اگے رہتے ہو مولوی تو یہ کہتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھو آپ پڑھتی ہو نہیں پڑھتا مولوی کہتا ہے ایک مہینے کے روز رمضان کے آپ رکھتے ہو نہیں رکھتے مولوی کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے زکاة ادا کرو یہ فرض ہے آپ دیتے ہو نہیں دیتے آپ مولوی کہتا ہے کہ ہماری کرنا اگر آپ کے بعد پیسہ ہے فرض ہے آپ کرتے ہو نہیں کرتے آپ جب محلوی کی کسی بات کو آپ نہیں مانتے تو یہ کہاں سے لاتے ہو آپ کہ آپ لوگ زبردستی ایسا کرتے ہو آپ تو ہماری کوئی بھی بات نہیں مانتے اچھا اور یہ یہ کس نے کہہ جائے کہ نہیں مانتے لوگوں نے جس نے حج کرنا ہوتا ہے وہ حج بھی کرتا ہے جب نماز پڑھنے ہوتے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں چلیے سنیے اچھا سنیے میں آپ سے کہتا ہوں ایزے مسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں میں آپ سے کہتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو نہیں یہ میرا انٹریویو نہیں ہو رہا ہے آپ سے کس نے کہا میں نہیں پڑھتی یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں ہو رہا ہے آپ سے کس نے کہا میں روزے نہیں ہو رہا ہے اس میں کوئی پہاڑ توڑنا پڑتا ہے نماز میں اس میں کوئی کھلڑا لے کے چلنا پڑتا ہے اس میں کوئی مجھے دھانا پڑتا ہے میں ایک بات مسلم کی کہا رہی ہوں اپنی بات نہیں کر رہا ہے اور آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھایا میں نے روزہ نہیں رکھا میں تو سب کرتی ہوں میں تو ہولی دیوالی تک مناتی ہوں میں تو ہر چیز کرتی ہوں دیکھیں شریعت کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ دی ہے اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے کسی وجہ سے آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پریشانی ہے شریعت یہ کہتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لیجی اگر آپ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو شریعت یہ کہتی ہے لیٹ کر نماز پڑھ لیجی اگر آپ لیٹ کر بھی نہیں نماز پڑھ سکتے آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو شریعت یہ کہتی ہے اشارے سے نماز پڑھ لیجی یعنی پتہ یہ چلا کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے جب تک اشارہ کرنے کی بھی طاقت آپ کے اندر ہے تو یہ شریعت ہے میں شریعت بتا رہا ہوں آپ کو اب اس کا مطلب یہ مت نکالیے گا کہ ڈنڈا لے کر آپ مجھ سے نماز پڑھوا رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں شریعت کا ایک حکم آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نہیں پڑھیں گے اگر آپ نہیں پڑھیں گے یا کوئی بھی مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ اس کو سمجھے گا ہم کون ہوتے ہیں ڈنڈا لے کر منوانے والے اور ہماری مانتا کون ہے بھائی ہم نے تو خیر ایسے مسلمان بھی دیکھیں جو نماز بھی پڑھ رہے روزہ بھی رکھ رہے حج بھی کر رہے اس کے بعد جھوٹ بھی بول رہے اس کے بعد چوری بھی کر رہے اس کے بعد ہر طرح کا غلط کام کر رہے اور ساتھ نمازیں پڑھ رہے میں خیر بہت اچھو نہیں میں تو بہت بری ہوں میں تو ہوں نہیں نہیں آپ کا مطلب آپ ہی نہیں آپ کا مطلب وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا اور جھوٹ بھی بولتا ہے نماز نہیں پڑھتا اور بھی دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کے مال بھی کھاتا ہے اس سے تو پھر بھی بڑھی آئے نا کہ ایک ایک عمل زیادہ کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اچھا جو نماز نہیں پڑھتے جو نماز نہیں پڑھتے وہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ دودھ کے دھلے ہیں فرشتے ہیں بلکل نہیں میرے خیال سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا لیکن اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا کسی کو تکلیف نہیں دیتا چوری نہیں کرتا تو وہ بہتر انسان مسلمان کی بات کی مسلمان کی بات کی مسلمان ہی نماز پڑھے گا نا کوئی کرسچن تو نہیں پڑھے گا لیکن لیکن ایک چیز مولانا صاحب ایک چیز مولانا صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آخر یہ اسلام میں یہ کزن میریجز کا کیا کونسیپٹ ہے اور کیوں ہے کیونکہ بچپن سے تو بتایا جاتا ہے بھائی کا ہو باجی کا ہو بہن کا ہو اور بڑے اوکے شادیاں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی کئی میڈیکل complications بچوں میں آ رہی ہیں اور یہ record پہ موجود ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی اور یہ بہن بھائی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے بچپن سے تو باجی اور بھائی چل رہا ہوتا ہے اور بڑے اوکے جی وہ ماموزاد بھائی سے شادی ہو گئی پھپیزاد بہن سے شادی ہو گئی مطبع یہ کزن میریجز کا کونسیپٹ جو ہے وہ عجیب سا گماغ گمانے والا ہے اسلام میں کیوں ہے نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار اس کا جواب دیا تھا اور جواب یہ دیا تھا کہ اسلام جو ہے نقل کا نام ہے عقل کا نام نہیں ہے نقل کا مطلب جو قرآن میں ہے جو قرآن میں ہے اسلام اس کو کہا جاتا ہے میرا دماغ کیا کہتا ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے اب آپ قرآن کو پڑھئے اب آپ قرآن کو پڑھئے چوتھے سپارے کا آخری رکو پڑھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چوتھے سپارے کا آخری رکو پڑھئے اس میں آپ کو بتا دیا ہے پورا کہ کن لوگوں سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی یہ پورا رکوع اسی بارے میں ہے کہ آپ کس سے محرم آپ کے لیے کون ہے آپ کس سے شادی نہیں کر سکتے ان کے علاوہ تمام لوگوں سے اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہنگ جائے بھارت